السلام علیکم یہ اولیاء اور رحمان و آلیاء اور شیطان کے ایک ولی کا قصہ موجود ہے بہت سارا ہے لیکن ایک میں بتاتا ہوں ہمیشہ یہ جو آج کل بیدتی مشرک ہیں یہ اپنے آپ کو بہت آگے سمجھتا ہے کہ ہم تو بس شیطان ہم کو کچھ نہیں کر سکتا ہے شیطان نے تو قابو کر دیا شیطان ہی کی شرارت سے تم بیدت بھی کرتا ہے شرک بھی کرتا ہے خورافات بھی کرتا ہے اور جادوگری جادوگر کے پاس جانا اور تاویزیں دینا لینا اور پیروزہ وہ بھی پتر ہے بوت جو ہندو بنایا وہ بھی پتر ہے لیکن یہ صرف چھوٹا ہے وہ بڑا ہے اس میں انکی نکالایا کان بنایا موم بنایا ناک بنایا اس میں اس سیدھا کیا اور اس میں رنگ بار ڈالایا تو یہ پیروز کے نام سے بنا ہوا ہے ابولولو پیروز یہودی کے یادش کے لیے اور ہندو نے بھی اپنی یادش کے لیے یعنی کرشنا کے یادش کے لیے بودھ بنایا لیکن اپنے طرف سے بنایا اللہ اور اللہ کا رسول نے تو نہیں بتایا کسی بھی نبی نے نہیں بتایا کہ بودھ بناو یا پتر کو غیب دان مشکل کو شاہ جترہ وہاں سمجھو کارساز نہیں نہیں کوئی کارساز نہیں کارساز اگر ہے تو صرف اللہ ہے غیب دان مشکل کو شاہ آج ترہوہ کارساز صرف اللہ ہے ٹھیک ہے یہ جو دوسری لوگوں نے پکڑایا قسم قسم کے یہ تمام اللہ کے اللہ کے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے کتابوں کا خلاف لوگ ہیں خواہی و درگاہ کو مانتا ہے یا گبروں کو مانتا ہے یا مردوں کو مانتا ہے یا درخت و پتروں کو مانتا ہے یا کسی اور ایسے چیز کو مانتا ہے جو اللہ کا مخلوق ہے ان کو غیب دان مشکل کو شاہ جہ ترہوہ کارساز سمجھتا ہے یہ شیطان یا سرا توڑا وہ توتا ہے اس میں وہ کبھی لیٹ لگاتا ہے کبھی کیا کرتا ہے کبھی رشنی آ جاتا ہے کبھی پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے شیطان کرتا ہے ایسا لوگوں کو گمرہ کیلئی گمرہ کرنے کیلئی لوگوں کو گمرہ کرنے کیلئی شیطان ہر قسم ہر بار استعمال کرتا ہے لیکن 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 جو قرآن سنت کا علم رکھتا ہے ان کو معلوم پڑتا ہے کہ شیطان ہر بار ہے یہ لوگوں کو جہنم لجانی کیلئی تیار کر رہا ہے سوچو سمجھو میرا بات اور حق پرستو تمام حق پرستوں کے بات قرآن سنت کے ساتھ تو لو اگر قرآن کی سنت کی مطابق ہے تو ٹھیک ہے نا پھر تو ہم ٹھیک ہے اگر ہم قرآن سنت کے مطابق نہیں بولتا ہے پھر ہم خلاتا ہے ہر زمانے میں حق باطل کا جگڑہ رہتا ہے ہر زمانے میں اللہ کے بات کی اوپر لوگ ایسے لوگوں کو مانتا ہے مخلوق کو جو مخلوق ہیں اللہ کے بات کے طرح ان کے بات نہیں ہوتا ہے نہ اللہ کے طرح شفاہ دے سکتا ہے نہ مشکل کرشا ہوتا ہے نہ جترہ ہوتا ہے نہ کرساز ہوتا ہے لیکن لوگ مان لیتا ہے ان کو اس لئے شیطان یہ طریقہ بنایا کہ جہنم لے جانے کے لئے بہترین طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو مشرق بناو پھر نماز بھی پڑے گا بہت کچھ کرے گا دعوی بھی بہت بڑا کرے گا کاری حافظ مولوی مفتی بھی بنے گا لیکن بدت شرک والا ہونا تو بس اس کے لئے وہ بدت شرک کافی ہے جانم جانے کے لئے باقی وہ جوک کرے گا حج عمرہ بھی کرے گا نماز بھی پڑے گا کاری حافظ کچھ بھی بنے گا کوئی مشکل نہیں شیطان کے لئے شیطان کہتا ہے کہ یہ سب کام کرو ساتھ ساتھ میں مشرق بھی ہرا ہو سمجھ گیا اس لئے یا توتوں کی اوپر یقین رکھنا یہ غیب سے معلوم ہے ہمارا تقدیر ان کو معلوم ان کو کیا معلوم ہے یا پالناموں کی اوپر یا اور قسم قسم کی شرکیات رسول صاحب نے ایک بار مکہ مدینہ مردوں کے عبادت کوروں کے عبادت زندوں کا عبادت بودھ کے عبادت درخ کے عبادت لکڑی کے عبادت سے صاف کر دیا پھر اس کے بعد علی رضا کو ایمن بیج دیا ایمن میں ایمن کو صاف کر دیا یہ تو نہ علی مانتا ہے نہ نبی مانتا ہے نہ وصخابی مانتا ہے کیونکہ رسول صاحب کے وفات کے بعد عبادت صدیق پھر اس کے بعد عمر اس کے بعد عثمان اس کے بعد علی کا دور آ گیا خلیفہ بن گیا تو پھر علی رضا نے جماعتوں کو بنایا میں بولا میں اسی کام پہ تم کو بیجتا ہوں جس پہ میرے کو رسول صاحب نے ایمن بیجا تھا مسکت امارات امارات نہیں تھا اس وقت عجبان تھا پجیرہ دبہ تھا اور اس کے علاوہ ایران دوسری ملکوں میں بیجا ہے انہوں نے تاہید کے اوپر کام کیا اگر افسوس افسوس صد افسوس کہ ایرانیوں نے یہودوں کے مانتی ہو یہودوں نے اس کو بتا سپہان میں ہے نا کہ دیکھو تمہارا باپ دادا کا درگائے انہوں نے گرا ہے کہ اس کو نہ مانو اور مسکت میں یہودی جادوگر ہیں اتھیجانی بولتا ہے اس کو اور بھی ہے نمونے ہندو کے طرح کے جادوگر ہیں انہوں نے مسکتیوں کو بولا کہ دیکھو تمہارا باپ دادا کا قبر درگائے گرا ہے نا کیونکہ ان کا کام تو قبروں کے ساتھ ہوتا ہے درگائے جادوگر ہیں قبروں میں تاویز یہ دباتا یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے وہ در شیطان رکھا ہوتا ہے ان کے تو انسان کا عمر کم ہے جنوں کا بڑا ہے جب وہ انسان مر جاتا ہے تو جن جس کو محقل بھی بولتا ہے جس کو کرین بھی بولتا ہے جس کو حمزاد بھی بولتا ہے وہ جب رہا جاتا ہے تو پھر وہ قبرستانوں میں ڈیرے لگاتے ہیں ایک دم مشرک ہو تو اس کو بھی کچھ نہیں بولتا ہے ایک دم ہو ہے تو اس کو بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے لیکن درمیانہ قسم کو جو توڑا ادھر توڑا ادھر ہو ان کو مشرک کرتا ہے تاکہ ادھر سے آٹھ کر پورا پکا مشرک بن جائے کبھی رشنی دیکھاتا ہے کبھی شکل دیکھاتا ہے کبھی کیا پتر پینکتا ہے کیا اولاد جنت سے جنت کے رستے سے اٹھا کر جنم کے رستے پر لگائیں دیکھو جب ادم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا پھر سب فرشت کو بلہ سجلہ کرو سب نے سجلہ کیا شیطان نے نہیں کیا شیطان سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیوں نہیں کیا بلہ میں آگ سے پیدا ہوں یہ مٹی سے میں آفزل ہوں اسے کیوں سجلہ کرو اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ملعول کر دیا اللہ تمہاری اوپر لعنت ہو کیامہ تک اس نے بولا اللہ تعالیٰ تین سوال قابل کرو یہ کام کو انسان کے دیل و دماغ میں جانے دو خون میں چلنے دو اس کے وسوسے میں ڈالوں اس کو دین سے اٹھا کر جہنم کے طرف مائل کرو دوسرا جو میں مائل کروں تو میرے ساتھ جہنم میں ڈالنا ہوگا آپ کو تیسرا کیامہ تک زندگی رکو اللہ تعالیٰ نے بولا پہلا تم دماغ میں دل میں خون میں باگ سکتا ہے اور وسوسے بھی ڈال سکتا ہے یہ پورا قبول ہو گیا دوسرا جو تمہارا ساتھ ہی ہوگا تمہارے ساتھ دے گا لیکن آخر میں توبہ کرے گا تو اس کا توبہ ان قبول کرے گا اس کو جہنم نہیں جانے دے گا اور تیسرا کیامہ تک تم کو زندہ نہیں رکھے گا وقت معلوم ایک معلوم وقت ہے جو مجھے معلوم ہے اس وقت تم کو رکھوں گا پھر تم کو بھی قتل کروں گا دیکھو شیطان کے ساتھ جو دے گا اسی وقت رات اللہ نے بولا تم اور تمہارا ساتھی جو تمہارا تابیدار ہے اس میں مر جائے گا تو اسے میں جہنم بر دوں گا پھر شیطان نے اس وقت انسان آدم علیہ السلام کے طرف دیکھا بولا اس کا بچے میں کبھی نہیں چھوڑوں گا آگے سے پیچھے سے بائیں سے دائیں سے ہر طرف سے آؤں گا گوڑے بھگاؤں گا اس کی پیچھے ان کو میں شیر کو سجاؤں گا اور تابید کو آہ کے خلاف تابید کے خلاف شیر کو سجاؤں گا ان کو مشرک بناؤں گا سب کو گناہگار بناؤں گا یہ تو شیطان کا کام ہے آج کل بھی لگا ہوا جہاں جہاں بھی شیطان اشاراتی دالتا ہے لوگوں کو جناہ مشرک کرتا ہے بہت لوگوں کو جادوگر بنایا آسمان سے جھوٹا خبر لاتا ہے ایک خبر جھوٹا لا کے پہنچتا ہے پھر بسمی بات سے ایک کام سو جھوٹ بولتا ہے رسول نے خود بتا ہے اسی طرح بہت سارا لگی ہوا ہیں یہ خونزادوں کی شکل میں خصیفزادوں کی شکل میں میاںوں کی شکل میں اور موقع رکھنے والوں کی شکل میں جس کو وہ آہ آمل حامل کیا آتا ہے آہینوں کی شکل نجیمیوں کی شکل اور اس کے علاوہ شوبازوں کی شکل میں اتجانیوں کی شکل میں اور اندو کا جو ترے کا جادو کا اس کے علاوہ نقشہ بندی ہیں سروری ہیں مروری ہیں پروری جنوری ہیں اور اس کے علاوہ قادری ہیں بہت سارا فرقے ہیں شیطان کے بنائے ہوا ہے یہ وہی باتر فرقے ہیں جو جانم جانے والا ہیں جس نے بولا نا کہ ایک فرقہ جنت جائے گا باقی سب جانم جائے گا وہ یہی ہے نا اس کے علاوہ شاہ جی شاہ صاحب جھوٹا اور قریشی مکی مدنی جھوٹا اس کے علاوہ جلانی جلانی سائد ذاکر دو دین روزہ رکھنا مہارم میں سناتے نو دس کو یا زیادہ رکھیں ایک نہیں رکھنا باقی جیجنا مال ہوتا ہے سب بیدت و شرک ہے باقی سبیلی لگتا ہے کیا کیا ہوتا ہے جلو سے نکلتا ہے پر دینی کیا کیا ہوتا ہے وہ سب ذاکر کے شرارت سے ہوتا ہے ملانگ میں جاور درویش یہ آجی صاحب جو جاتے چار چیزیں چوری چھو پی لاتا ہے کفن لاتا ہے اور اس کے علاوہ آکے شفا لاتا ہے پول لاتا ہے اور غلاب سے چوری کر کے ٹکڑا غلاب کے پاس کڑا رہتا ہے لوگ کہتا ہے کہ یہ تو بہت متقیب بندہ ہے خود کے لئے بھی دعا کرتا ہے ماں باف کے لئے خاندان کے لئے مسلمانوں کے لئے امتی رسول کے لئے لیکن معلوم نہیں ان کو کہ یہ چور ہے چور ہے عجی صاحب نہیں مومری صاحب نہیں عمرہ کے لئے نہیں آیا آج کے لئے چوری کے لئے آیا ہوا ہے جب چانس دیکھتا ہے تو جیب سے ایک بلیٹ یا کینچی نکال کر ایک ٹکڑا کرتا ہے پلتا ہے اس کا ایک دو داگہ مردو کا آنکھوں میں رکھے گا تو عذاب کام ہوگا عذاب تو اسے بڑے گا کام نہیں آئے گا پھر تین فرکے میں آپ کو بتاتا ہوں بڑے فرکے جو بالکل آنڈر پرسن مشرک بھی دیتی ہیں ایک پھر رحمان ملا اس کا جو پگڑی ہے نا دیکھو ہندو کا پسندیدہ رنگ ہے ہندو پیلا گائے یہود پیلا گائے پسند کرتا ہے اور پیلا چیز پسند کرتا ہے یہ بھی پیلا ہے کہ اس کے چچزد بھائی ہے نا پکا بھائی ہے چچزد یہ بھی وہی پسند کرتا ہے دوسرا لال پگڑی پیانا لال ٹوپی لال جمع کپڑے پیانا یہ سب شیطان کے دوست ہیں شرک بدت والے ہیں دوسرا گرین نیلا کپڑے نیلا لونگی نیلا آماما نیلا نیلا توپی یہ تینوں جماعت گمراہ ہیں ان میں کوئی ایک بھی صحیح بندہ نہیں ان کا تابی داری مت کرو ان اس کو ووڑ دی دو ان اس کو مانو ان اس کا بات سنو یہ بہت تباہی میں جا رہا ہے لوگوں کو پیلے جا رہا ہے شیطان کے پکا ساتھی پکا ساتھی ایک توقت ہے نا کوئی ادل نہیں پکا ساتھی ہے شیطان کا انہوں نے مدینی ٹی وی بھی بنایا ہے مدینی ٹی وی نہیں شیطان اور شرک اور بدد کا ٹی وی ہے ایک دن بھی مدینہ کا خدبہ نہیں سنا سکتا ہے کیوں سنائے گا تو تمام لوگوں کو معلوم پڑے گا کہ مدینہ میں جو اللہ اور رسول نے دن بتایا وہ کچھ اور ہیں اور ہمارے پاس جو یہ لوگ بتا تھا یہ کچھ اور ہیں ان کا چوری سامنے آئے گا ہمارے ملکوں میں بہت خیانت لوگوں نے کیا غنزیمیا اور کرغبے اور عمودہ غنزیمیا یہ ہمارے بنگل شہس پاس میں ہیں باقی ہر ملک میں ایک شیطان پیدا ہوا ہے وہ کسی گیرہ ملی لیتا ہے کسی پسل میں سا لیتا ہے غیر اللہ کا نظرانہ یہ مشرک ہے لوگوں کو بھی مشرک کرتا ہے اسی لئے ان سے بچوں انہوں نے ہمارے موں میں دیا تھا آپ کے موں میں دیا تھا کہ انہ زوڑہ ہے انہ زمین ہے یہ لادلہ ہے یہ براہ خواند ہے یہ بغداد شریف میرانہ رمضہ چھلو یا زوانہ مانی والی اللہ مستعدہ کو شرک دیں کسی کو بولا اٹھنے بیٹھنے میں کڑا ہونے میں یا علی مدد بولو یا نبی یا ولی یا پھر عبدالقاد جلان یا محمد اور کسی کو بولا کہ پکڑے اللہ تو چڑھائے محمد پکڑے محمد چڑھانے والا کوئی نہیں محمد کا کوٹ سب سے اوپر ہے اللہ کا سبھی اوپر ہے وہ اللہ پکڑے گا فیصلہ وائیں گا یہ جانمی ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانم سے چڑھائے گا مشرک کو بھی چڑھائے گا یہ مشرک کو چڑھانا ان کے لئے اس لئے ہے کہ یہ سب مشرک ہیں نا وہ کہا تھا کہ ہمارا مورید کو کوئی مشرک بھی بولے تو ان کو مانو مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھائے گا پھر نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا اوپر نہیں اللہ جو فیصلہ کرے گا نا تم جہنمی ہے تو جہنم ہی جانا پڑے گا اللہ سے اوپر کوئی نہیں نہ اللہ ہے نہ پاب ہے نہ دادا ہے نہ کوئی ہے نہ محمد نہ کوئی ٹھیک ہے نہ قبیلہ کچھ نہیں کل ہو پڑھو نا کل ہو میں کیا لکھا ہے صورت اخلاص میں کیا لکھا ہے اس کے مطابق مسلمان بن جاؤ نا یہ شیطانی اثارات کو چھوڑو صحیح دن میں آجاؤ صحیح دن آپ کو کتاب اللہ و سنت صحیح صحیح سنت رسول میں ملے گا اور خلفہ رشدین کا صحیح روایات میں ملے گا یہ تین چیزیں پکڑو دونوں کا جو ہنا حدیث اور روایات قرآن کے ساتھ ملاو قرآن کا خلاف نہ لینا ٹھیک ہے تو آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کمیاب کرے گا مسلمان مر جائے گا نہیں تو آپ تو شرک بدت میں مرے گا تو پھر جنت کا ملے گا تم کو چلیہ کوشش کرو جنتیوں کا عمل کرو رسول اللہ ایک پرٹی جنت جائے گا بہتر جانم جائے گا بہتر میں نہ جاؤ ایک پرٹی میں لگ جاؤ جس پر میں ہوں میرا صحابہ ہے دیکھو رسول صاحب نے کونسا کا عمل کیا کونسا کیا دا تھا کیسا کیا دا تھا اور صحابہ کا کیا دا کیا تھا عمل کیسے کیا اسی طرح مسلمان تم بھی بنو تو انشاءاللہ کمیاب ہو جاؤ گے باقی بیانات آگے بیجو کیونکہ میں بیج نہیں سکتا ہوں بیجوں گا بھی تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر پھر سے غلطی ہوتا ہے کسی کو دو تین دس بار بیجتا ہوں کسی کو ایک بار سے بھی محروم کرتا ہوں کیا کوئی نظر نہیں آتا ہے آپ لوگ بیجا کرو تاکہ لوگوں کو فیدہ ملے آپ کو بھی صحابہ ملے میرے کو بھی صحابہ ملے اسلام علیکم و برکاتہ